عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میں اور فاطمہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے میں دال مسرور صاف کر رہا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن میں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیں آپ نے فرمایا میری بات غور سے سنو میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ اس مرد کے جسم کے ہر بال کے بدلے ایک سال کی عبادت پر سواب دیتا ہے کہ جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز میں مشکول ہوں سبحان اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تین دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم یا اجتدار نہ ہو دیندار دیوی صرف اوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ٹوکریشن پیس تو لات سکتے ہیں لیکن گھر بسا نہیں سکتے شریکہ حیات کا نیک صیرت دیندار باپردہ باہیا ہونا لازمی ہے اپنی بیٹیوں کو اداکاروں جیسا نہیں بلکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بناو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے عورتو تم اپنے گھروں میں ٹہری رہا کرو اور دور جہالیت کی طرح بے پردہ مت پھرو پردہ قید نہیں پردہ اس خوبصورتی کو چھپاتا ہے جو چھپانے کے لائک ہے تاکہ اس خوبصورتی کو وہی دیکھ سکے جو اسے دیکھنے کے لائک ہے اور قرآن پاک میں ارشاد ہے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لئے ہیں ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لئے ہیں ایک سخت نزاج شہر اپنی بیوی کی دلکش شرارتوں اور پیار سے محروم دیتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساکین بوجھ نہیں رزق کا ذریعہ ہیں ضعیف اور کمزور لوگ ڈھوننے میں میری مدد کرو کیونکہ کمزور اور ضعیفوں کی وجہ سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا اور تمہاری مدد کی جاتی ہے سبحان اللہ اللہ سے بات کرنا جب تم اللہ سے بات کرتے ہو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے تو یہ مس سوچو کہ تمہاری دعاوں کا جواب نہیں آنے والا وہ ضرور بدلے گا تقدیریں اور ازمائش ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہ نے فرمایا چھے چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا اپنی قسمت کی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی غیر کے سامنے اپنے دوست کی رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لبھی کی بھی محلت نہیں ملتی دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین یا رب العالمین جزاک اللہ